پتی مہدے راجستان ونیوک سنکھیا دو ویدھیک پر بہت گینی گینی لوگ بول کے گئے ہیں اب تو میں تو تھوڑی بہت بات ہی کہوں گا پر یہ پیڈی سی کتاب ملی سبا پتی مہدے کل اور یہ کتاب بھی انہی تتھیوں سے جڑی ہوئی ہے جو اس ویدھیک میں دیئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار اس کتاب میں جیسے درج ہوئے ویسے آگے درج نہیں ہو اس کتاب کا ایک پیز یہ بات کہہ رہا ہے کہ جس کے سب سے زیادہ ویدھان سبا کے پورے بجٹ سطر میں سب سے زیادہ کیوشن لگے ہو تھا خادے سرک سے اس کتاب میں لکھا گیا ہے سباپتی مہدے کہ راستری خادے سرکشہ آدینیم دو جار تیرہ کے انترگت ساروزنک وطرن پرنالی کے کریانوین کی سات نمونہ جانچ کیے جس میں جلے جلوں میں عوضی اکٹوبر دو جار تیرہ مارچ سے دو جار اٹھارہ کے لیے آئی جت کی گئی نصبادن لیکھا پرکشہ میں نیمن لکھت مہتوپون لیکھا پرکشہ نسکر پرکٹ ہوئے پرکٹ کیا ہوا کہ باہر سرکار دورہ پرتیک راجے کے آوریت جن سنکیہ کی ادینیم ادھیکتم سیما پریوار اپیوگ وے سرویقشن دو جار گیارہ بارہ کیا دار پر ندھاریت کی گئی تھی پاتر لا بھیا ارتیوں کی پہچان کرنے کا دائت راجے پر اس کے اپنے ماندنوں کے انروپ نہیت تھا تتھا پی راجے سرکار کے لا بھارتیوں کی پہچان ہے تو نے تو کوئی سرویقشن آئیوجیت کروایا اور نہ ہی یوزنا کی کیریانویتی ہے تو کوئی نیم ویمدشہ نردیش نرداریت کیے آگے اسے نے تو نیمی تنترالوں پر لا بھارتیوں کی پاتر کیا کی سمکشہ کی اور نے ہی ایسا کرنے ہے تو بھاما سا شیوروں کا اپیو کیا یعنی بھاما سا کارڈ پر صرف مکھے منتری پرو مکھے منتری کا پھوٹوں لگا اسی کا دنگ ہم بھوکت رہے ہیں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک سال میں یہ نہیں ہوا ایک سال میں وہ نہیں ہوا صاحب یہ دو ہزار تیرہ سے لے کر کے تھارا کا کاکش ہے کسی پارٹی کا نہیں سی اے جی کی ریپورٹ ہے سباپتی مہتے گاؤں گاؤں میں ابھی یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ بجلی کے دام بڑھ رہے ہیں اور بلکل لوگ کھلا پر اندولن چل رہے ہیں سباپتی مہتے دو ہزار تیرہ اور چودہ میں نو سو اٹھاریس کروڑ کا ویدیوت کر لگایا سرکار نے پھر دو ہزار سترہ اٹھارہ میں تین ہزار تین سو چھنٹر کروڑ کا پھر ویدیوت کر لگایا لگاتار کر بڑھاتے گئے لگا کر یہ سارا کا سارا اوبوگتاؤں نے جلا ابھی اوبوگتاؤں پر مار پڑ رہی ہے یہ پھر کتاب کہہ رہی ہے سب کہ آپ نے اس میں ویدیوت پربندن میں پندرہ میں سہارانس بتا دیتا ہوں سب کے پاس یہ کتاب پندرہ ارجہ چھتر کی کمپنیوں میں سے چھ کمپنیوں نے دو جار سترہ ٹھارہ تک کوئی بھی ویوہرسائی کے گتی ویدیاں شروع نہیں کی بجلی پیدا نہیں کی لوگوں پر کر لگا لگا کہ ان کی جے پڑھنے کا کام کیا وہ کام مہدے آپ نہیں کریں نہیں تو وہیں آ جائیں گے یہ تو ڈائیلوگ ڈائیلوگ مارے جنتہ واسط میں بیج دے گی اور آپ تو جاؤگے تو جاؤگے کوئی شاتھ لگا وہ بھی ٹانگوں میں روڑ جائے گا بات ہے یہ کام کی سب آپتی مہدے ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ سرکار الیکٹرو پہ تھی بورڈ گھٹن کی مانگ کر رہے ہیں لوگ اس کو پوری کر رہے ہیں میں ایک ساراں سے بتا رہا ہوں پورے ایک ڈیڑھ مہینے میں جو لوگ آئے کہ آپ نے لے کر کے سیکڑوں سنگھن آئے پھر بھی کچھ لوگ رہ گئے لوگ سنتوشٹ ہو کے بھی گئے لوگوں کی مانگیں بھی پوری ہوئی ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں آہ سنو 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 صاحب کومریٹ تو پھر بات تو بتا بتا دی میں نے تو پردیش کرناٹے کی طرح یوں تنا جلدی راجی نہ ہو ہم بیٹھے سباپتی مہدے سباپتی مہدے ہریانہ اگر سٹیٹ سے جو بچے اینہ چم میں کام کرتے ان کو راجستان کی سرکار بون سنکت دے کر کے بڑھتیوں میں سامل کرے سباپتی مہدے ریٹ لیول ٹو نون ٹی ایس پی کے بچے جن کی آج بھی ریش پل کی مانگ آٹھ سو بیس پدہ بھی بھی سرکار ان کی مانگ پوری کرے ایل ڈی سی میں بارہ جار نو سو چھے پد کا بھیگاپن ہوا تھا اب چار سو چھاسی پوشٹ کچ دیں اب اچھے دھرنے پردسن نعرے کر رہے ہیں سرکار ان کی مانگ پوری کرے سباپتی مہدے جیٹ کے اگزام میں میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں یہ گھوم پھر کے فائنس پر آ جاتی ہے بات جب سرکار سے مانگ کرنے جاتے گی جیٹ کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ان کی انٹریس اگزام کے بے انتیا فیس بڑھا دی وہ واپس گروہ چار دن بعد فارم آئیں گے اب جب کولیز میں لکچر اس کی برتی کی بات تھی تو اس میں یہ بات آئے کہ آپ چار ہزار پد کھالی پڑے نو سو کچھ ویگیاپن نکالے اس ویگیاپن میں سرط لگا دی کہ گاؤں کا لڑکا یا گاؤں میں پڑھاوا اور کولیزوں میں ساری کی ساری لوگوں میں تو بجلی منتری جی سے کہنا چاہاں میس منیزمنٹ تھا یہ آنکڑوں مالک سے کر لگا رہے تھے تو آپ اس میس منیزمنٹ کو جو کارگز میں آپ لے کے آئے ہیں ایک تو اس کو جنتا کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ یہ میس منیزمنٹ تھا اور وہ میس منیزمنٹ کر کون رہا تھا اس کو دنڈت کرنے کا کام کریں جنتا کی ایک تو جیے پاڑی جائے اور اس سے اوپر سے کوئی دنڈت نہ ہو تو بھی یہ کارگز جھوٹے ہو جاتے ہیں اس لیے میری شاشن سے مانگ رہے گی کہ جو جو یوزنہ آپ نے اس عدی نیر ونیوگ ویدھیک میں دی ہیں اور اس میں جو خرچے آپ نے لگے مشن کی یوزنہ ہو چاہے خادے شرکشہ کی یوزنہ ہو چاہے پالنہار کی یوزنہ ہو چاہے شکشہ کی سواستے کی تمام یوزنہ ہو کو ڈھنگشے لاغو کریں گے چیزوں کو پٹری پر لے کے آئیں گے اس میں کوئی دورہ نہیں کہ شیوریز کے کام کے لیے پورے راجستان میں مانگیں اٹھ رہی ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی گرامین وکاشفت بڑے بڑے نہیں ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ چیزوں کو دھراتل پر لانے کے لیے اب ایتیاسی گروپ سے سرکار کو کام کرنے کی جرورت ہے آج سے چھ مہینے پہلے بجٹ آیا تھا اب یہ دوسرا بجٹ آیا ہے اس سارے بجٹ کو سرکار گھمبیٹا سے لگائے سارے کے سارے حدیکاری لگیں اور جنتہ کو رہات دینے کا کام کریں ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار جنتہ کے شباپتی مودے میں تو آپ کا دھیان یہ انگیت کرنا چاہوں گا کہ جب بات آتی ہے راجستان میں سب سے زیادہ خرچہ کرنے کی تو جیپور سباوک بات ہے رازدانی ہے اور یہ ورلڈ ہیریٹیس سر کا سیر ہے لیکن ہی سیر کے اندر اندر ہزاروں کروڑ روپے راجسوے اور آ سکتا ہے سرکار کے بڑے بڑے ادھکاری بیٹے ہیں میں ایک ادھکاری کے پاس یہ چٹھی لے کے گیا ایک اس نے جیڈیو کو کچھ دیا نہیں اس کا کوئی تکمینہ ہو رہا ہے اس کے خلاف ایف آئے آئر بھی درج ہوئے پر اتنے بڑے بڑے مگرمچ جیپور میں بیرازمان ہیں جو سرکار کا ریونیو کھاتے ہیں سرکار جن پرتی ندی منتری سارے کے سارے جنتہ کو جواب دینے میں بلکل پیچھے اٹھ جاتے ہیں سباپتی مہدے یہ ایک کمپنی ہے میسر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس نے ساڑے چار سو کروڑ کی سمپتی پر کبزہ کر رکھا سباپتی مہدے ان کے لیندین بڑے لوگ کرتے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں میں آپ تک بات لے کے آیا ہوں ایسی ایسی سمپتیاں آکر لے جیپور میں ہزاروں کروڑ کی سمپتیاں ہیں سرکار ان کی جانچ کریں سرکار صرف اور صرف کسان کو رہات دینے کے لیے قدم کم اٹھا رہی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں کیونکہ میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ جس طریقے سے یہ اتھیار بنا رہے ہیں کرجمہ پی کی بات کو آپ نے شہکاری میں کرجمہ پی کیا ہے لیکن آپ کومرشیل بینکوں پر دھیان دیجئے ون ٹائم سٹلمنٹ کے طریقے ذریعے سے آپ کومرشیل بینکوں میں کشان کو راحت دے سکتے ہیں ہمارا تجربہ ہے ہم نے راجستان میں جو کام کر رہے ہیں ان کومرشیل بینکوں سے آپ ڈائیلوگ ستاپیت کریے اور سارا کا سارا بجٹ جو راجستان کی سرکار لے کر کے آئیے اس کو دھراتل پر لے کر کے آئیے تاکہ لوگوں کو اچھی شکشہ چکچہ پیزل نہری پانی مل سکے سباپتی بوتے لاشٹ میں میں میری مانگ کرتے ہوئے کہ میرے ویدھان سبا چھتر کی جو پریوزنا شدمک نہیر پریوزنا تھی جس کا حدگاتن سورے گیے راجیو جی گاندی پورو پردھان منطری کر کے آئے تھے جس کا حدگاتن دو ہزار ایک میں سونیا گاندی اور اسو گیلوت کر کے آئے تھے جس کا حدگاتن بیروسنگ شیخہ بھی کبھی کر کے آئے تھے اس پریوزنا میں آج بھی بجٹ کی جرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کی سرکار تھاڑے نالوں کے لیے اس کی مرمت کے لیے اور میرے چودہ بیرانے گاؤں کے لیے بزر اور اپلند کرائے گی اور ہم ان یوزناوں کو ڈھنگ سے لاغن کر پائیں گے دھنے واد سبا